سادہ محترم بکر سے پہلے حیض آنے کی کیا بجوہت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم حیض آنا ایک عورت کے صحت مند ہونے لی ایک علامت ہے اگر عورت کا اللہ نے جو مزاج بنایا ہے اگر وہ بحال ہے تو اس کو ایک خاص مدت تک حیض کا عمل جاری رہتا ہے اب حیض کے صرف زیادہ ہی آنے کا نام مرض نہیں بلکہ اس کے دو اقسام اور بھی ہمارے زیر نظر ہیں جو کہ طبعی یونانی میں کہنے سے یہ نام بھولے جاتے ہیں جس میں احتباس تمس کسرت تمس اور اسرت تمس احتباس تمس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ اس کے حیض بالکل نہیں آتے اور عسرت تمس کا معنی یہ ہے کہ حیض آتا ہے لیکن وہ تنگی اور درد کے ساتھ آتا ہے اور قسرت تمس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ اس کو حیض وقت سے پہلے آتا ہے اور زیادہ آتا ہے اب ان تینوں کی تشریح میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کیونکہ تو پھر جگر میں تحلیل ہوگی تحلیل والے مقام پر زوف اور کمزوری کے سبب اس پرزے کا عمل سر انجام نہیں پائے گا اور جسم کے اندر رتوبت کے سبب سر اقسل کم ہوں گے جس کے سبب اس کو احتباس و تمس ہوگا یعنی حیض بلکل بند ہوگا حیض نہیں آئے گا دوسرا عمل اگر جسم میں جگر کی تحریک زیادہ ہوگی حرارت کی زیادتی ہوگی گرمی کی زیادتی ہوگی تو پھر تمام یوٹرس کے سسٹم میں ورم ہوگا اور ورم کی وجہ سے رستے بند ہوں گے تو اس تحریک میں حیض تنگی کے ساتھ آئے گا جس جس کا علاج اسابی تحریک پیدا کرنے سے مکمل ہوگا تیسری بات کسرت تمس وہ ازلاتی یعنی خوشک اور گرم مزاج میں سرخ خمون جسم میں زیادہ ہوگا اور یوٹرس کے اندر جو قلب و ازلات کے سسٹم تحریک کے سبب پھٹ جائیں گے وہ خون یوٹرس کا یا رحم کا نہیں ہوگا بلکہ وہ قلب و ازلات کے سسٹم میں تحریک کے سبب پھٹ جانے سے وہ خون آئے گا اس کو ہم کسرت تمس کہیں گے اور جیسا کہ میں پہلے بتلا چکا ہوں کہ حسابی تحریک بلغم کے بڑھ جانے سے رتوبت کے بڑھ جانے سے جب احتساب تمس ہوگا تو احتساب تمس کا علاج جو ہے کو خوشک گرم عدوائیات کے کرنے سے مکمل ہوگا اور حیز کا آنا درستگی کی ایک عمل کے ساتھ مکمل ہوگا تو کسرت تمس یوٹرس کا خون نہیں ہے رحم کا خون نہیں ہے بلکہ یہ ازلات کے پھٹ جانے کے سبب خون ہے غدی تحریک میں گرمی کی تحریک میں جگر کی تحریک میں ورم سے رستوں کا تحریک سے رستوں کا تنگ ہونا اس کو ہم درد کے ساتھ حیز آنا تکلیف کے ساتھ تنگی کے ساتھ اس کا علاج اسابی ہوگا اس کو ہم اسرت تمس کا نام دیں گے یہ تینوں عمل اسی ترطیب سے مکمل کرنے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صحت یابی نصیب ہو جاتی ہے اور پھر عورت کا اپنا مزاج قائم رکھنے سے نہیں ہوتی اس کو بھی سمجھ نہ پڑے گا کہ اس وقت جگر کی تحریک ہے یا قلب و ازلات کی تحریک ہے یا دماغ و ازلات کی تحریک ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور سبکرائب کرنے کے بعد گنڈی کا بٹن جو ہے اس کو دبائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ تبی ملومات حاصل کریں کرتے رہیں وما علینہ اللہ البلاغ